اسلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدی دادو جان کی کہانیاں سننا تو سب ہی کو پسند ہے نا اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں شکریہ کہتے ہیں کہ بہت زمانے پہلے کسی ملک میں تین نوجوان رہتے تھے جو ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے ان تینوں کی شکل و شبہات آپس میں اس قدر ملتی جلتی تھیں کہ ایک دوسرے سے الگ نہ کیا جا سکتا تھا گو کہ ان کی عمروں میں فرق تھا لیکن خد و خال قد و کامت چال ڈھال اور نشست و برخواست کا انداز آپس میں اتنا ملتا جلتا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک ہی آدمی کے تین روپ ہوں ان کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ تینوں بھائی ایک ساتھ رہ رہے تھے مگر اب وہاں رہنے سے ان کی جی اچاٹ ہو گیا تھا دل ہی دل میں تینوں اس جگہ کو چھوڑنا چاہتے تھے لیکن اب تک ان میں سے کوئی بھی دل کی بات اپنے موہ پر نہیں لایا تھا آخر ایک روز بڑا بھائی دونوں چھوٹے بھائیوں سے کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے تم ٹھیک کہتے ہو میری بھی یہی رائے ہیں ایک ہی جگہ پڑے رہنا کوئی زندگی نہیں منجلے نے جواب دیا اور اس پر سب سے چھوٹا بولا کہ تم دونوں کی جوئی بھی رائے ہو مجھے اس سے اتفاق ہے واقعی ہمیں قسمت آزمائی کے لیے یہاں سے نکلنا چاہیے چنانچہ ہر ایک نے ایک ایک تھیلا لیا اور تینوں نے اپنے اپنے تھیلے میں کھانے پینے کی ضروری چیزیں بھر لیں تاکہ کچھ عرصے تک سفر میں کھانے پینے کا بندوبست رہے جب تینوں تیار ہو گئے تو بڑا بھائی کہنے لگا ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام بھی کرنا چاہیے سفر ہے نہ جانے کس کس مسئیبت سے دو چار ہونا پڑے ہاں ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لینا چاہیے دونوں چھوٹے بھائی بیق زبان ہو کر بولے اس کے بعد بڑے بھائی نے اپنے باپ کا تیر کمان لے لیا اور منچلے نے باپ کی تلوار لے لی سب سے چھوٹے بھائی کا نام ہمایو تھا وہ یوں تو صحت وند اور طاقتور جسم کا مالک تھا مگر اس کے بڑے بھائی اسے انتہائی بے وقوف سمجھتے تھے وہ اکثر اس کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور اس وقت بھی ان دونوں کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ہمایو تو بے وقوف آدمی ہے بھلا وہ مہم جوئی کیا کرے گا ہمایو اس قسم کی بات کا عادی تھا اس لیے اس نے ان کی باتوں کی کوئی پروانہ کی اور اپنی حفاظت کے لیے ایک پرانی لاتھی کی طرح کی ایک چھڑی لے لی جس پر لوہے کی شامے چڑی ہوئی تھی پھر تینوں نے اپنا اپنا خنجر کمر سے باندھا اور اپنے تھیلے اٹھائے گھر پر ایک الودائی نظر ڈالی خدا حافظ اے ہمارے پرانے مکان اے ہمارے پرانے ساتھی اور اتنا کہہ کر وہ سفر پر چل دئیے شہر سے نکل کر انہوں نے ایک سمت کا انتخاب کیا اور پھر اس جانب سفر شروع کر دیا تینوں آپس میں باتیں کرتے سفر کر رہے تھے تھک جاتے تو کہیں سستانے کے لیے بیٹھ جاتے کچھ کھاتے پیتے اور پھر تازہ دم ہو کر آگے سفر جاری کر دیتے اس طرح وہ کئی دن تک چلتے رہے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا ترخت تھا اور وہاں سے راستہ تین راستوں میں بٹ گیا تھا جو مختلف سمتوں کو جاتے تھے اس جگہ پہنچ کر وہ رک گئے بڑا چھوٹے بھائیوں سے کہنے لگا بھائیو یہاں تک تو ہم تینوں کٹھے سفر کرتے رہی ہیں مگر اب ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے گا اتنا کہہ کر اس نے مختلف سمتوں کو جاتے ہوئے راستوں پر ایک نظر ڈالی اور بولا کہ یہاں سے تین راستے ہوتے ہیں اب ہم میں سے ہر رک کو کسی ایک راستے پر جانا ہوگا تم ٹھیک کہتے ہو ہم میں سے ہر رک کو اپنے لیے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا دوسرے دونوں بولے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اس وقت سب سے چھوٹے بھائی کے پاس کھانے پینے کا سمان ختم ہو چکا تھا لہٰذا دوسرے دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے تھیلوں میں سے اسے تھوڑا بہت کچھ دیا تاکہ راستے میں اپنی بھوک پیاس مٹا سکے اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سستائے کچھ کھایا پیا اور جب ایک دوسرے سے علیدہ ہو کر دوبارہ سفر کے لیے تیار ہوئے تو بڑا بھائی کہنے لگا ہمیں جدا ہونے سے پہلے کوئی ایسی ترکیب سوچنی چاہیے کہ جس سے ایک دوسرے کا حال معلوم کر سکیں کہ وہ ٹھیک تھاک ہے یا کسی مصیبت میں بھس گیا ہے اس نے دونوں چھوٹے بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا اس درخت میں ہم تینوں اپنا اپنا خنجر گار دیتے ہیں اس طرح ہم میں سے جو بھی پہلے یہاں آئے وہ ان خنجروں کو دیکھے اگر ان میں سے کوئی خنجر زنگ آلود ہو گیا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا وہ بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہے جس کا وہ خنجر ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد کے لیے اسی راستے پر جائے جس پر اس کا بھائی گیا تھا اس طرح اگر وہ زندہ ہوا تو اس کی مدد کی جا سکے گی اور جان بچائی جا سکے گی یہ ترکیب سب کو بہت اچھی لگی اس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں گے اور حالات سے بھی واقف رہیں گے دونوں چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی کی تجویز سے تفاق کرتے ہوئے جواب دیا انجانہ سفر ہے کوئی بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے تینوں نے اپنے اپنے خنجر نکالے اور درخت کے تنے میں گار دیئے پھر ایک دوسرے سے گلے ملے اور خدا حافظ کہا اور تینوں الگ الگ رستوں پر چل دیئے بڑا بھائی دائیں طرف کو جانے والے راستے پر چل پڑا منجلے نے درمیان کا راستہ اختیار کیا اور سب سے چھوٹے بھائی ہمایوں نے بھائی جانب کو جانے والے راستے کو منتخب کیا اس طرح تینوں اپنے اپنے راستے پر سفر پر چل دیئے اب سب سے پہلے بڑے بھائی کی کہانی سنیے کہ اس کے ساتھ کیا بھی تھی بڑا بھائی جو دائیں سمت کو جانے والے راستے پر گیا تھا وہ چلتا چلاتا ایک جنگل میں پہنچ گیا اس نے جنگل میں آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا چلتا گیا چلتا گیا مگر جنگل تھا کہ کہیں ختم ہونے ہی کو نہ آتا تھا اسے اس وقت کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے چاروں طرف جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا جس میں وہ تن تنہا سفر کر رہا تھا دل میں سوچتا شاید کہ ابھی جنگل ختم ہو جائے اور کوئی آبادی مل جائے لیکن اس کی یہ امید پوری نہ ہو سکی چلتے چلتے جب وہ تھک کر نڈھال ہو گیا اور جنگل ختم ہونے کیا کوئی آساری نہ دکھائی دیے تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا بھوک پیاس بھی لگ رہی تھی اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے کچھ نکال کر کھانے لگا وہ اپنے دھیان میں بیٹھا کھا رہا تھا کہ اچانک اس نے کچھ فاصلے پر اس نے چھوٹے کت کا ایک بڑا آدمی دیکھا اس نے سر پر ہیٹ اور سبز رنگ کا پرانا کوٹ پہن رکھا تھا اور اسی کی جانب چلا آ رہا تھا جب وہ نوجوان کے قریب پہنچا تو اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر ترسی ہوئی نگاہوں سے تکنے لگا اس کے چہرے سے یوں ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بھوکا ہے اور کھانے کے لیے کچھ طلب کر رہا ہے نوجوان نے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کی طرف پھیک دیا جسے بڑے نے لپک کر اٹھا لیا پھر وہ اس کے بلکل قریب آ کر بولا جس طرح تم نے مجھے تھوڑا سا کھانے کو دیا ہے اسی طرح میں تمہیں اس کا تھوڑا سا سلہ دوں گا اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس نے نوجوان کے تیر کمان کو ہاتھ سے چھوا اور کہنے لگا کہ جس کو بھی تم شکار کرنا چاہو اپنا تیر چلانا تمہارا تیر ہمیشہ نشانے پر لگے گا اور کبھی خطا نہیں ہوگا بڑے نے یہ کہا اور ایک درخت کی اوٹ میں غائب ہو گیا نوجوان کا خیال تھا کہ وہ درخت کی اوٹ میں ہو گیا ہے ابھی سامنے آ جائے گا مگر انتظار کے باوجود وہ پھر ظاہر نہ ہوا تھوڑی دیر تک نوجوان حیران سا ہو کر بیٹھ رہا اور پھر اٹھ کر درخت کی اوٹ میں جا کر دیکھا لیکن وہاں بڑے کا نام و نشان نہ تھا وہ تعجب سے سوچنے لگا کہ اس کھنے جنگل میں اس بڑے آدمی کا کیا کام یہ کون ہو سکتا تھا وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکا اس نے چند قدم ادھر ادھر جا کر اور گھوم پھر کر دیکھا مگر وہاں بھی اسے بڑا کہیں نظر نہ آیا حیرانی اور پریشانی میں کھویا ہوا واپس آ کر اپنی جگر پر بیٹھ گیا وہ جو جو بڑے کے بارے میں غور کرتا اُلَج جاتا آخر اس نے اپنا تھیلا کندے پر ڈالا اور تیر کمان سمالا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا وہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دور ایک محل نظر آ رہا تھا یہ محل دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا اور ایک اونچی چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا محل دیکھ کر نوجوان بڑا خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ چلو اس ویرانے میں آبادی کے آثار تو نظر آئے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دل ہی دل میں کچھ خوف زدہ بھی تھا اور اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس جنگل میں یہ محل کس کا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی آفت میں گرفتار ہو جاؤں وہ اسی طرح کے خیالات میں کھویا ہوا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس محل کی طرف چلنے لگا ابھی وہ محل سے تھوڑی دوری ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ محل کے باہر نیچے دو بہت بڑے دیو آگ کا بہت بڑا علاؤ جلائے کھڑے تھے انہوں نے ایک بڑی لوہے کی سلاق پکڑ رکھی تھی جس میں ایک سالم بیل کو پرو کر آگ پر بھون رہے تھے ایک اور تیسرا دیو ان کے قریب ہی کھڑا تھا جو آگ پر بھونے جانے والے بیل کے گوشت میں سے اپنی تلوار سے بوٹی کٹ رہا تھا تاکہ دیکھے کہ بیل بھون گیا ہے یا نہیں دیووں کو دیکھ کر نوجوان کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے وہ خوفزدہ ہو کر دور کھڑا انہیں دیکھنے لگا اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا لیکن جب اسے اس بڑے آدمی کی بات یاد آئی تو اسے قدر حسلہ ہوا بڑے نے کہا تھا کہ جس کو بھی تم شکار کرنا چاہو اپنا تیر چلاکنا تمہارا تیر ہمیشہ نشانے پر لگے گا اور کبھی خطا نہیں ہوگا یہ بات یاد آتے ہی اس کا خوف دور ہو گیا اور اس میں جرد پیدا ہو گئی اس نے اپنے آپ سے کہا اس طرح بڑے کی بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس نے سچ کہا تھا یا جھوٹ چنانچہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کندے سے کمان اتاری چیلے پر تیر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا ادھر تیسرا دیو اپنی تلوار سے بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر بوٹی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور کھانے ہی لگا تھا کہ زن سے ایک تیر آیا اور بوٹی کو اڑاس کر لے گیا دیو بڑا حیران ہوا دوسرے دو دیو انہیں بھی سوالیاں نظروں سے اس کی جانب دیکھا تیر کہاں سے آیا اس جنگل میں کون ہو سکتا ہے تینوں کے تینوں دیو تحجب سے چاروں طرف دیکھنے لگے لیکن انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا تھوڑی دیر ادھر ادھر نظریں دڑاتے رہے پھر دوبارہ بیل بھننے میں لگ گئے دوسری طرف نوجوان چھپا ہوا ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا جب بیل اچھی طرح بھن گیا تو تینوں دیو نے اسے کاٹ کر اپنا اپنا حصہ لگ کیا اور بیٹھ کر کھانے لگے جو ہی نوجوان نے یہ دیکھا کہ دیو بھنے ہوئے گوشت کا نوالہ لے رہے ہیں تو اس نے نشانہ تاک کر تیر چلایا مگر اس بار اس نے جس دیو کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوٹی کا نشانہ لیا وہ دیو کے موں میں جا چکی تھی اور دیو جلدی سے بوٹی موں میں ڈال کر نگل گیا تھا اور تیر ایک درخت میں جاٹکا تھا اس بار ایک بات یہ ہوئی کہ دیو نے نوجوان کی کمان دیکھ لی تھی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ پہلی بار اور دوسری بار والا تیر کہاں سے آیا تھا یہ دیکھ کر ایک دیو لپک کر گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے بڑی حکارت سے کہا اے حکیر زمینی کیڑے اب موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا نوجوان تو دیو کا پہاڑ سکت دیکھ کر ہی دہل گیا تھا اور اب جب کہ اس نے یہ الفاظ سنے تو اور بھی زیادہ سہم گیا دل میں سوچنے لگا کہ اب میری موت یقینی ہے اسی شش و پنج میں تھا کہ دیو اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے چونکہ تم بہت اچھے تیر انداز ہو اس لئے ہم تمہیں مارنے کی بجائے زندہ رکھیں گے مگر اس کے بدلے میں تمہیں ہماری خدمت کرنا ہوگی اتنا کہہ کر دیو نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ اس نے نوجوان کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور اس کی جیب اتنی بڑی تھی کہ وہ سارا کا سارا اس میں چھپ گیا صرف سر اٹھا کر مشکل سے باہر دیکھ سکتا تھا دیو نے اسے جیب میں رکھا اور واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا اس کے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک آدم ذات ان کے ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ خوشی سے اچھلنے لگے کہ بہت دنوں کے بعد انسانی شکار ہاتھ لگا ہے ایک بولا اس نے ہم پر تیر بھی چلائے ہیں دوسرے نے کہا اس کی سزا موت ہے اسے ابھی ختم کر دینا چاہیے وہ دونوں یہ کہتے ہوئے نوجوان کی طرف بڑے مگر جو دیو اسے پکڑ کر لایا تھا اس نے انہیں روک دیا اور کہا نہیں اسے ہم جان سے نہیں ماریں گے کیوں کیوں نہیں ماریں گے اس نے ہم پر تیر چلائے ہیں دونوں نے حیرانی سے تیسرے دیو کی طرف دیکھا اس پر نوجوان کو پکڑ کے لانے والا دیو اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ نوجوان بہت اچھا تیر انداز ہے یہ ہماری خدمت کرے گا اور ہم اس سے کوئی کام لیں گے اسے مار دینے سے کوئی فائدہ نہیں اپنے ساتھی کی یہ بات سن کر دوسرے دونوں دیو بھی راضی ہو گئے کہ نوجوان کو مارنے کی بجائے اس سے کوئی کام لیں گے اس طرح وہ موت کے موں میں جاتے جاتے بچ گیا جب شام ہونے کو آئی تو تینوں دیو نوجوان کو اپنے ساتھ قیلہ نمہ محل کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کہ دیکھو کہ اب تمہیں ایک کام کرنا ہے اور بڑی خوشیاری سے کرنا ہے پھر انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ جو ہی سورج غروب ہوگا اس کے ساتھ ہی محل میں سے ایک چھوٹا سا کتہ باہر آئے گا تمہارا کام یہ ہے کہ پیشتر اس کے ایک کتہ بھونکے تم اسے تیر کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دو اتنا بتانے کے ساتھ ہی انہوں نے تاقید کی کہ یہ بھی یاد رکھو اگر تم نے بھونکنے سے پہلے کتے کو ہلاک نہ کیا تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا یہ بات سن کر نوجوان بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس صرف ایک ہی تیر بچا تھا اس نے دل میں سوچا کہ اگر میرا پہلا نشانہ خالی گیا تو پھر کیا ہوگا دوسرا تیر بھی نہیں ہے جو دوبارہ چلا سکوں لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ دیوں سے کچھ بھی نہ کہہ سکتا تھا اگر وہ کوئی بہانہ کرتا تو اسی وقت مارا جانا یقینی تھا بہر صورت اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور جواب میں کہا بے فکر رہیں میں ایسا ہی کروں گا اور پھر جو ہی صورت غروب ہونے لگا نوجوان نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کتہ محل سے باہر آیا اسے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنا آخری تیر چلے پر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا تیر کا چھوٹنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کتہ زمین پر مردہ پڑا تھا اس کا نشانہ اتنا ٹھیک لگا تھا کہ کتے کی آواز تک نہ نکل سکی ادھر جیسے ہی دیوں نے یہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے نوجوان کو شاباش دی اس محل کے باہر کی دیوار میں ایک سراخ تھا وہ تینوں دیو اس سراخ میں سے محل کے اندر جانا چاہتے تھے مگر یہ سراخ ان کے لیے بہت چھوٹا تھا اپنے بڑے جسموں کی وجہ سے اس میں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا چنانچہ انہوں نے نوجوان سے کہا اب ہم تمہارے سپورد ایک اور کام کرنے لگے ہیں یہ کام بھی بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا تم جس طرح کہوگے میں اسی طرح کروں گا نوجوان نے جواب دیا اس پردیوں نے اسے ایک تلوار دیتے ہوئے کہا تم رینگ کر دیوار کے اس سراخ میں سے دوسری طرف نکل جاؤ اور جب اندر چلے جاؤ تو محل کے آہاتے میں دریندوں سے بچ کر آگے بڑھنا اگر ان دریندوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری موت یقینی ہو جائے گی میں تم لوگوں کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا نوجوان نے اپنی فرما برداری کا یقین دلاتے ہوئے جواب دیا دیون نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ جب تم محل کے اندر چلے جاؤ گے تو وہاں درمیانے کمرے میں ایک شہزادی دیکھو گے جو سوئی ہوئی ہوگی تم دبے پاؤں شہزادی کے قریب پہنچانا وہ پاؤں میں سونے کے سلی پر پہنے ہوئے ہوگی اور اس کے دائیں پاؤں کے جوتے میں ایک چابی ہوگی تمہیں بس وہ چابی اٹھا کر لانا ہے اتنا کہہ کر انہوں نے اسے ایک بار پھر تاکید کی دیکھو کہ اگر تم سے ذرا سی بھی غفلت ہوئی یا تم نے ہوشیاری سے کام نہ لیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے خاطر جمع رکھو میں پوری ہوشیاری سے کام کروں گا نوجوان نے انہیں جواب دیا اور رینگتا ہوا دیوار کے سراخ میں سے محل کے آہاتے میں چلا گیا اس نے بڑی ہوشیاری سے چھپ چھپ کر محل کا آہاتہ پار کیا اور پھر دبے پاؤں سہن پار کر کے محل میں جا پہنچا اس نے دیکھا تو محل بڑا آلی شان تھا کئی خوبصورہ راہداریاں تھی جن میں ترہاں ترہاں کے نقش و نگار کیے گئے تھے آرائش و زبائش ایسی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا کئی کمرے اور دالان آئے جہاں اس نے قیمتی ہیرے جواہرات زیورات اور دوسری چیزیں دیکھیں اس قدر خوبصورت اور بیش قیمت چیزیں دیکھ دیکھ کر وہ حیران بھی ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بھی للچا رہا تھا وہ اتنی حیرت اور شوق سے یہ نادر چیزیں دیکھ رہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے یہ بھی بھول گیا کہ اسے فوری طور پر شہزادی کے کمرے میں جانا چاہیے اور جس قدر چلدی ہو سکے اس کے جوتے میں سے چابی نکال کے واپس پہنچنا چاہیے اسے وقت کا احساس تک نہ رہا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ شہزادی کے کمرے میں پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی اس نے شہزادی کی مسہری کے پاس جا کر سہمی سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھر ہولے ہولے آگے بڑھ کر اس کے سلیپر میں سے چابی نکالنے کی کوشش کی لیکن این اسی وقت شہزادی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے پاس ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر شور کر دیا بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ جیسے ہی شہزادی نے شور کیا نوجوان خبر آ گیا اس نے چابی شہزادی کی جوتی ہی میں رہنے دی اور وہاں سے بھاگ نکلا بھاگتا اور ہاپتا ہوا دیوار کے پاس اس جگہ جا پہنچا جہاں سراخ تھا اور اس سراخ کے باہر دیوکھڑے اس کے انتظار کر رہے تھے اس نے وہاں پہنچ کر دیووں سے کہا میری مدد کرو چونکہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ بھاری تلوار ہے اس لیے میں جگلی جانوروں کی طرح اس سراخ سے باہر نہیں نکل سکتا اگر نوجوان اگر نوجوان ایک دیو کو پکڑ کر اندر سے کھیجتا اور دوسرے اسے باہر سے اندر دکھیلتے تو یقیناً دیو باری باری سارے اندر آ سکتے تھے اس لیے جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ایک دیو نے سراخ میں سر ڈالا اور دوسرے اسے باہر سے اندر دکھیلنے لگے اندر سے نوجوان اس کا سر پکڑ کر کھیج رہا تھا اور دیو آہستہ آہستہ سرکتا ہوا اندر آ رہا تھا ابھی وہ سراخ میں سے آدھا ہی اندر آیا تھا کہ اس نے جلدی سے تلوار سنتی اور اس کا سر الگ کر کے دھر اندر کھیج کر ایک درب ڈال دیا ادھر دوسرے دیو نے سمجھا کہ ان کا ساتھی اندر چلا گیا ہے اس لیے دوسرا دیو بھی سراخ میں داخل ہوا باہر سے تیسرا دیو اسے پہلے کی طرح اندر دھکیلنے لگا جیسے ہی وہ بھی آدھے سراخ تک اندر آیا اس نے جلدی سے تلوار پکڑی اور اس کا سر بھی کٹ دیا اور اس کے ساتھ ہی دھر کھیج کر ایک طرف بھیگ دیا اب تیسرا دیو باہر رہ گیا تھا جیسے پیچھے سے دھکیلنے والا کوئی نہ تھا اس نے جودو کر کے اپنے آپ کو سراخ میں داخل کیا اور جیسی ہی وہ تھوڑا آگے آیا نوجوان نے بڑی پھرتی سے اپنی تلوار اس کے حلق میں گھوپ دی اور دیو وہیں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا اس نے اس کی زبان کٹ لی اور اسے سراخ ہی میں فسا رہنی دیا دوسرے دونوں دیو کی بھی زبانیں کٹ کر اس نے اپنے تھیلے میں رکھ لیں اور واپس شہزادی کی طرف چل دیا لیکن یہ کیا وہاں تو ہر چیز بدل چکی تھی وہ حیرانی میں ڈوبا ہوا پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں جانب دیکھ رہا تھا اب وہاں شہزادی اکیلی نہیں تھی کئی خادمائیں اور کنیزیں اس کی خدمت کے لیے موجود تھی موسیقی کے سر بکھر رہے تھے اور گیت گائے جا رہے تھے جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اس نے حیرت زدہ آگے پڑھتے ہوئے شہزادی سے پوچھا شہزادی یہ سب کیا ہے یہ کیسے ہو گیا ہے جواب میں شہزادی نے اسے بتایا کہ میں اور میرا قلعہ اور قلعے کے اندر کی ہر چیز پر میرے باپ نے جادو کر دیا ہے اور اب چونکہ میں بہت جلد اس جادو کے اثر سے آزاد ہونے والی ہوں اس لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں پھر اس نے نوجوان سے کہا تم یہاں ساتھ روز تک ٹھہر سکتے ہو اور پھر چلے جانا یوں بھی ابھی تم یہاں سے جا نہیں سکتے کیونکہ قلعے میں باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں اور جس سراخ میں سے تم آئے ہو اس میں دیو پھسا ہوا ہے جسے تم نہیں ہٹا سکو گے نوجوان کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا لہٰذا وہاں شہزادی کے پاس ٹھہر گیا اور اس کی خوشیوں میں شریک ہو گیا جب نوجوان کو وہاں رہتے ہوئے چھے دن پورے ہو گئے اور ساتھوں دن آ گیا تو شہزادی نے اسے ایک انگوٹھی پہنائی اور اسے اپنا دولہ بنا لیا چنانچہ وہ رات اس نے شہزادی کے ساتھ گزاری مگر صوبہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا وہاں کی ہر چیز غائب ہو چکی تھی سروا تھا اور اس کے قریب تین مردہ دیو پڑے ہوئے تھے اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا نہ شہزادی تھی نہ کنیزے تھی اور نہ ہی کیلہ اور محل تھا یا اللہ یہ کیا راز ہے وہ حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے وہ کچھ دیر تک بت بنا تعجب سے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف کو چل دیا سامنے ایک جنگل تھا وہ اسی میں چلتا رہا اس وقت اسے سخت بھوک لگ رہی تھی مگر اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی اس کے پاس تیر کمان تھا جس سے وہ کوئی شکار کر سکتا وہ چلتا رہا اور سوچتا رہا یہاں تک کہ نڈھال ہو گیا آخر کار ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا حیرانوں پر ریشان بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بار پھر وہی چھوٹے قط کا آدمی سامنے آ گیا جس نے سبز رنگ کا کوٹ اور سر پر ہیٹ پہن رکھا تھا اس نے قریب آ کر نوجوان سے پوچھا اب کیا معاملہ ہے تم کس مشکل میں گرفتار ہو جواب میں نوجوان نے بتایا تھکن اور بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا ہے مجھ میں چلنے کی سکت نہیں رہی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ جنگل سے کیسے باہر نکلوں اس پر بڑا بولا افسوس کہ میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے ورنہ میں تمہیں دے دیتا البتہ میں تمہیں ایک ایسا رستہ بتا سکتا ہوں جو تمہیں قریب ہی ایک آبادی کے ہوتل تک لے جائے گا مہربانی کرو مجھے وہ رستہ بتاؤ میں تمہارا زندگی بھر احسان نہیں بھولوں گا نوجوان نے جلدی سے کہا ہوتل کا سن کر اس کے جسم میں جیسے پھر سے جان آگئی تھی آؤ میرے ساتھ آؤ بڑے نے کہا اور ایک جانب کو چلنے لگا نوجوان بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں جنگل سے باہر آگئے نوجوان نے دیکھا تو سامنے ہی آبادی نظر آ رہی تھی وہ خوش ہو گیا اور اس نے خوشی میں جلدی سے پلٹ کر بڑے کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا وہ چند لمحوں تک وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر دیرے دیرے قدم اٹھاتا ہوا آبادی کی طرف چل دیا آبادی بڑی سر سبز و شاداب تھی اور ہر طرف پھول کھلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ آبادی میں پہنچ کر ایک ہوتل میں گیا اور جیسے ہی اس کے اندر داخل ہوا اس کا چھوٹا بھائی وہاں بیٹھا ہوا تھا دونوں لپک کر ایک دوسرے کو ملے اور مل کر بڑے خوش ہوئے اس نے بھائی سے پوچھا تم یہاں کیسے آگئے جواب میں چھوٹے بھائی نے بتایا میں گزشتہ روز ہی یہاں پہنچا ہوں کل بادشاہ کے محل میں ایک بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے اس لیے میں کل تک یہاں ضرور ٹھہروں گا اس کے بعد اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے تو میں نے درمیان کا راستہ پکڑا تھا جل پر سفر کرتے کرتے میں ایک نہ ختم ہونے والے جنگل میں پہنچ گیا جب تھک گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر سستانے لگا اور جب میں بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا رہا تھا تو ایک چھوٹے کت کا آدمی میرے پاس آیا وہ کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا جس سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ بھوکا ہے چنانچہ میں نے ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا اس کی طرف پھیکا اس نے میرا شکریہ دا کیا اور اس مہربانی کے بدلے میں اس نے میری تلوار کو ناقابل شکست بنا دیا اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد میں بھی اٹھا اور دوبارہ اپنا سفر جاری کر دیا یہاں تک کہ میں اس گھنے جنگل سے باہر آ گیا اور اس آبادی میں پہنچ گیا جس کے ہوتل میں اب ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بات کہہ کر وہ کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گیا اور پھر دوبارہ اپنی بات چاری کرتے ہوئے کہنے لگا جب میں یہاں پہنچا تو ہر شخص سوگ میں ڈوبا ہوا تھا بلکل ایسے جیسے کہ آج یہاں ہر شخص خوشی اور مسررت میں کھویا ہوا نظر آ رہا ہے اس سوگ کی وجہ کیا تھی اس سوگ کی وجہ یہ تھی کہ ایک ساتھ سروں والا ازدہہ اور تین خوفناک دیو اس آبادی میں آئے تھے اور جو شخص ان کے ہاتھ لگتا تھا وہ اسے کھا جاتے تھے وہ اپنے ساتھ مویشی بھی ہاک کر لے جاتے تھے میں جب یہاں پہنچا تو آبادی کے باہر فوارے کے پاس ازدہہ موجود تھا میں نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے ازدہے کے ساتھوں سر کاٹ دیئے اور اس طرح اسے ہلاک کر دیا میں نے اس کی ساتھوں زبانیں کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ لی تھی اتنے میں ایک شاہی خادم آیا اس نے جب مرا ہوا ازدہہ دیکھا تو یہ ظاہر کیا کہ وہ ازدہہ اس نے مارا ہے اور کل جو تقریب ہو رہی ہے وہ اسی کے عزاز میں انکت کی جا رہی ہے اگر وہ تینوں دیوں کو بھی مار دے گا تو بادشاہ کی بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے گی یہ سن کر بڑا بھائی کہنے لگا ان تینوں دیوں کو تو میں نے ہلاک کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے دیوں کی کاٹی ہوئی زبانیں دکھائیں اور بولا اس کا ثبوت یہ ہے جب دوسرے بھائی نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کھانے پینے میں لگ گئے دوسرے روز صبح ہی صبح چھوٹا بھائی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور سرجکا کے عرض کیا حضورے والا ازدہہ کو میں نے ہلاک کیا ہے بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے اس پر نوجوان نے ازدہہ کی زبانیں پیش کر دیں اور بولا حضور یہ رہا میرا ثبوت میں نے ازدہہ کے ساتوں سر الگ کرنے کے بعد اس کی زبانیں کاٹ لی تھی اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ تینوں دیوں کو میرے بڑے بھائی نے ہلاک کر دیا ہے اور جیسے ہی اس نے یہ کہا تربار میں ہر طرف چیمگویاں ہونے لگیں اور ہر شخص ایک دوسرے سے کہنے لگا شاہی خادم نے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس خادم کو گرفتار کیا جائے اور نوجوان کے بڑے بھائی کو دربار میں پیش کیا جائے حکم کی دیر تھی کہ اسی وقت جھوٹے خادم کو گرفتار کر لیا گیا اور نہ وہ جوان کے بڑے بھائی کو لاکر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا اے نوجوان ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم نے تینوں خوفناک دیوں کو ہلاک کر دیا ہے کیا یہ سچ ہے بادشاہ نے اس سے دریافت کیا جس کے جواب میں نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا آلی جا یہ درست ہے اس کے ساتھ ہی اس نے دیوں کی زبانیں تھیلے سے نکال کر پیش کر دیں اور اس طرح بادشاہ کو یقین آ گیا کہ ازدہا اور دیوں کو ہلاک کرنے والے یہی دونوں نوجوان ہیں مگر اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ شہزادی سے شادی کون کرے گا ظاہر ہے دونوں تو شادی کر نہیں سکتے تھے خود بادشاہ بھی اپنی جگہ پریشان تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی دونوں سے کس طرح کرے آخر بڑے بھائی نے بادشاہ سے عرض کی حضور میں اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں شہزادی کی شادی میرے چھوٹے بھائی سے کر دی جائے چنانچہ چھوٹے بھائی سے شہزادی کی شادی کر دی گئی اور اس خوشی میں بہت بڑا چشن منایا گیا شادی کے بعد بڑا بھائی وہیں رہنے لگا اور اسے وہاں رہتے ہوئے پورا ایک سال گزر چکا تھا ایک روز باتوں باتوں میں شہزادی نے ان سے دریافت کیا کہ تم دونوں کا تیسرا بھائی کہاں ہے جواب میں انہوں نے شہزادی سے دریافت کیا شہزادی تمہاری بہنیں کہاں ہیں انہیں معلوم ہوا تھا کہ شہزادی کی دو بہنیں اور بھی ہیں شہزادی نے انہیں بتایا کہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ تینوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ایک ہی روز کرے دونوں بڑی بہنوں کے محل ایک جادوگر نے سہر زدہ کر دیئے تھے چھوٹی شہزادی چونکہ باپ کو بہت پیاری تھی اس لیے اسے باپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن دوسری دونوں کے بحل بدستور سہر زدہ رہیں گے یہاں تک کہ ایک آدمی آئے گا اور وہ انہیں جادو کے سہر سے آزاد کرے گا اور ان میں سے ایک سے شادی کرے گا انہیں وہاں رہتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے ایک روز دونوں بھائیوں نے شہزادی سے کہا ہم شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیں لیکن شہزادی نے انہیں بتایا کہ آبادی کے باہر کا جنگل سہر زدہ ہے بہت سے لوگ اس میں گئے لیکن ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا تم لوگوں کا اس جنگل میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے آپ بے فکر رہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا انہوں نے شکار پر جانے کے لیے اسرار کیا اور آخر شہزادی نے انہیں اجازت دے دی اس طرح دونوں بھائی شکار کے لیے جنگل کی طرف چل دئیے دونوں بھائی جنگل میں پہنچ کر ادھر ادھر شکار تلاش کرنے لگے اور چلتے چلتے جنگل میں بہت دور اندر نکل گئے یہاں تک کہ ایک جگہ گھنے درختوں میں گھر کے راستے سے بھٹک گئے دونوں نے گھوم پھیر کر بہتیرہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی بگر کامیابی نہ ہوئی اور وہ جو جو راستہ تلاش کرتے ویسے ہی ویسے وہ بھٹکتے چلے جاتے دوسری طرف دن ڈھل چکا تھا اور شام ہو گئی تھی اب وہ جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے تھے تو ایک جگہ کھڑے ہو گئے بڑا بھائی کہنے لگا کاش میرے پاس میرا تیر کمان ہوتا اس پر دوسرا بھائی تھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا کاش میرے پاس میری تلوار ہوتی وہ دونوں افسوس کے لہجے میں باتیں کر رہے تھے اور ان کے چاروں طرف رات کی سیاہی پھیلتی چلی جا رہی تھی جنگل بھی خطرناک تھا جنسوے خوفناک درندوں کا بسیرہ تھا انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ درندوں کے ہتے نہ چڑ جائیں سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی دونوں اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے انہیں ایک بہت بڑا درخت نظر آیا جس کا تنہ بہت بڑا اور اندر سے کھوکلا تھا درخت کو دیکھ کر وہ رک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس درخت کے اندر بیٹھ کر رات بسر کر لیتے ہیں انہوں نے آس پاس سے سوکھی لکڑیاں جمع کی اور آگ جلاک اور خود درخت کی کھو میں بیٹھ گئے ابھی انہیں بیٹھے چند ہلا میں گزرے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک بڑی عورت آئی اس نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا وہ قریب آ کر ان سے کہنے لگی بیٹا سردی بہت ہو رہی ہے اگر تم اجازت دو تو میں بھی آگ سے اپنے آپ کو گرم کر لوں بھلا اس چھوٹی سی بات پر انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا دونوں بھیک زبان ہو کر بولے ہاں اممہ تم شوق سے آگ کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں سے اک لو ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی عورت ان کے قریب آئی اس نے جلدی سے اپنے لمبے کوٹ کے اندر سے ایک چھڑی نکالی اور اسے آگ پر اس طرح مارا جیسے اسے کریدنے لگی ہو جیسے ہی اس کی چھڑی نے آگ کو چھوا اس کے ساتھ ہی آگ بجھ گئی اور وہ دونوں بھائی پتھر کے بن گئے اب آئیے ذرا چھوٹے بھائی کی طرف چلتے ہیں وہ ایک نا ختم ہونے والے جنگل میں چلا جا رہا تھا اور سفر کرتے کرتے نڈھال ہو چکا تھا آخر تھک ہار کر ایک جگہ سستانے کے لئے بیٹھ گیا اس کے تھیلے میں تھوڑا بہت کھانے کو بچا تھا اس نے وہ نکالا اور کھانے لگا اتنے میں اس نے قریب ہی ایک بڑے شخص کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا اس نے آواز دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا جب وہ اس کے پاس آ گیا تو اس نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی اور جو کچھ اس کے پاس کھانے کو تھا اس میں سے آدھا اسے دے دیا بڑے نے کھانا کھایا اور جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس سے کہنے لگا تم نے مجھے سب سے زیادہ کھانے کو دے دیا ہے اس لیے تم دوسروں سے زیادہ خوش قسمت ہو اس کے بعد اس نے ایک چھوٹی سے چھڑی پکڑی اور کہا یہ چھڑی اپنے پاس رکھو جب کبھی تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اسے زمین پر مارنا میں اسی وقت تمہاری مدد کو حاصل ہو جاؤں گا بڑے نے اتنا کہا اور غائب ہو گیا اس کے غائب ہو جانے کے بعد سب سے چھوٹا بھائی جس کا نام ہمائیو تھا وہاں حیران و پریشان بیٹھا رہا جب اسے بڑا کہیں بھی دکھائی نہ دیا تو اس نے اس کی دی ہوئی چھڑی پکڑی اور دوبارہ اپنے سفر پر چل دیا وہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی اس وقت وہ ایک پہاڑ کے پاس تھا جہاں ہر طرف جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور ایک ساو جگہ دیکھ کر وہاں لیٹ گیا تاکہ رات بسر کر لے مسلسل سفر سے تھکا ہوا تو تھا ہی جو ہی لیٹا لیٹتے ہی سو گیا صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا وہاں سے قریب ہی ایک ہی محل دکھائی دے رہا تھا وہ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر اچانک اسے بڑے کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی دی ہوئی چھڑی یاد آگئی اس نے چھڑی لے کر زمین پر ماری چھڑی کا زمین پر مارنا تھا کہ قریب ہی ایک چھاڑی میں سے وہی بڑا نکل آیا اس نے آتے ہی پوچھا کیا تم اس محل میں جانا چاہتے ہو نوجوان نے ہاں میں جواب دیا تو بڑا بولا یاد رکھو یہ محل جادو کے اثر میں ہے اگر تم اس میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھنا اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور کسی صورت میں بھی اسے جدا نہ کرنا ورنہ پچتاؤ گے میں تمہاری ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا اس نے بڑے کو یقین دلاتے ہوئے جواب دیا اور اس پر بڑے آدمی نے اسے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ اب آگے آگے بڑا چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے وہ چل رہا تھا اسی طرح چلتے ہوئے دونوں اس محل کے آہاتے میں جا پہنچے وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور ادھر ادھر بہت سے جانور نظر آ رہے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا سب کے سب پتھر کے بنے ہوئے تھے دونوں آگے بڑھتے گئے اور آہاتے میں سے گزر کر محل میں چلے گئے جب وہ محل کے کمروں میں پہنچے تو ایک کمرے میں پینچ پر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ بے حصو حرکت بت بنی ہوئی تھی ایک جگہ ایک عورت چرخے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں چرخی تھی لیکن وہ چرخہ نہیں چلا رہی تھی بلکہ بغیر کسی حرکت کے پتھر بنی بیٹھی تھی ایک دوسرے کمرے میں دیوار پر ایک گھڑی لے رکھ رہی تھی لیکن وہ چل نہیں رہی تھی وہ باورچی خانے میں گئے تو وہاں چولے میں آگ موجود تھی مگر وہ چلانے کی حرارت سے محروم تھی گوشت روست ہونے کے لیے چولے پر اکھا ہوا تھا مگر وہ بھی بھن نہیں رہا تھا برتن چولے پر تھے لیکن اس کے پانی میں اوبال نہیں آ رہا تھا وہ دونوں وہاں سے نکل کر تیسرے کمرے میں گئے جو بیش قیمت اشیاء سے بھرا ہوا تھا اور یہی وہ کمرہ تھا جہاں شہزادی سوئی ہوئی تھی وہ اس طرح سوئی ہوئی تھی کہ سانس تک نہیں لے رہی تھی اس وقت وہ نہ زندہ تھی اور نہ ہی مردہ تھی نوجوان حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس نے پلٹ کر بڑے کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا اس نے ادھر ادھر سے تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ تھا اب نوجوان اکیلا تھا اور حیران و پریشان ادھر ادھر گھوم رہا تھا اس نے وہاں سے باہر نکلنا چاہا مگر اس کو محل سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہ ملا وہ راستہ تلاش کرتا ہوا مورچی خانے میں چلا گیا وہاں کچھ کھانے کو رکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر اس کی بھوک بڑک اٹھی اس نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سا اٹھا کر کھایا جیسے ہی اس نے نوالا موں میں لیا اس کے ساتھ ہی دیوار پر لٹک ہوئی گھڑی میں حرکت پیدا ہو گئی اور اس نے گیارہ بجائے گھڑی کا گیارہ بجانا تھا کہ اسی لمحے بیٹھی ہوئی بلی میں بھی حرکت پیدا ہو گئی اور اس نے میاؤ میاؤ کرنا شروع کر دیا این اسی وقت چولے میں آگ جلنے لگی اس پر رکھا ہوا گوشت خود وخود بھننے لگا برطن کے پانی میں عبال آنے لگا اس نے دیکھا کہ محل کی ہر چیز میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی بڑیہ نے چرخہ کاتنا شروع کر دیا اور گہری نیند سوئی ہوئی شہزادی بیدار ہو گئی تھی شہزادی نے اسے دیکھا تو پوچھنے لگی اے نوجوان تم کون ہو اور یہاں کیسے آگئے ہو میں اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں لیکن پہلے تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور اس میں کیا راز ہے نوجوان نے جواب دیا اور پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے جہاں ایک نہایت حسین باغ تھا وہ ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ بارہ بجے کا وقت ہونے کو آیا شہزادی اسے لے کر دوبارہ کمرے میں آ گئی اور اسی جگہ لیٹ گئی جہاں وہ پہلے لیٹی ہوئی تھی اتنے میں دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی نے بارہ بجائے اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر ہر چیز پہلے کی طرح ساکت ہو گئی نوجوان حیران رہ گیا اس کے سامنے وہاں کی ہر چیز اسی طرح ساکت ہو گئی تھی جس طرح گیارہ بجنے سے قبل تھی اور وہ تھوڑی دیر تک وہاں حیرانی میں کھڑا رہا پھر محل سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ کوئی دروازہ اسے نہ مل سکا اب اسے اگلے دن کے گیارہ بجنے کا انتظار کرنا تھا تاکہ شہزادی پھر نین سے بیدار ہو اور وہ اسے معلوم کرے وہ وہیں ایک طرف بیٹھ گیا اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا اگلے روز جب گیارہ بجے کا وقت ہوا تو گھڑی کی آواز کے ساتھ ہی ایک بار پھر ہر چیز حرکت میں آ گئی اور شہزادی بھی پہلے کی طرح بیدار ہو کر بیٹھ گئی وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور پھر وہ دونوں باغ کی سہر کرنے لگے نوجوان نے شہزادی سے کہا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں مگر شہزادی نے اسے بتایا کہ تم اپنی خواہش کے باوجود یہاں سے نہیں جا سکو گے کیونکہ یہ محل سہر زدہ ہے تمہارے لئے یہاں سے نکلنا ناممکن ہے وہ باتیں کرتے ہوئے دونوں باغ میں ٹہر رہے تھے کہ یہاں تک کے بارہ بجنے کا قریب ہو گئے اور وہ واپس محل میں آ گئے اور پھر جو ہی گھڑی نے بارہ بجائے محل کی ہر چیز ساکت ہو گئی شہزادی بھی بے حصو حرکت پڑی تھی جیسے کبھی بیدار ہی نہ ہوئی تھی نوجوان پورا سال وہاں رہا روزانہ گیارہ بجے محل کی ہر چیز حرکت میں آ جاتی تھی اور شہزادی بھی بیدار ہو جاتی تھی وہ اس کے ساتھ باغ کی سیر کو چلا جاتا بارہ بجتے تو ہر چیز پھر ویسی ہی پتھر کی بن جاتی ایک روز اسی طرح نوجوان باغ کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اسے وہ چھڑی یاد آ گئی جو اسے بڑے نے دی تھی چھڑی اس وقت بھی اس کے پاس تھی جیسے ہی اسے چھڑی یاد آئی اس نے اس کو جھاڑی پر مارا چھڑی کا جھاڑی پر مارنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی جھاڑی میں سے بڑا آدمی باہر نکل آیا اس نے آتے ہی نوجوان سے پوچھا کہو تمہیں کیا چاہیے جواب میں نوجوان کہنے لگا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں مگر مجھے باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا تمہارا یہاں سے جانا بہت مشکل ہے میں نے تمہیں شروع میں خبردار کیا تھا بہرحال میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں بڑا اتنا کہہ کر لمحے بھر کے لئے خاموش ہو گیا اور پھر بولا تمہارے دونوں بھائی جادو کے اثر میں ہیں اور آج تمہارے منجلے بھائی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے یہ کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ نوجوان خاموشی سے بڑے کے پیچھے چلنے لگا بڑا اسے لے کر اس نے شیبی جگہ کی طرف جا رہا تھا جہاں جنگلی جانور تھے جب وہ جنگلی جانوروں کے قریب گئے تو بڑے نے اپنی چھڑی سے انہیں دور ہٹایا جس سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہیں آگے بڑھنے کا راستہ دے دیا راستے میں جلی ہوئی آگ آئی تو بڑے نے اسے بھی اپنی چھڑی سے چھوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگ نے بھی انہیں راستہ دے دیا اس طرح وہ دونوں آگے بڑھتے گئے آخر میں ایک سانپ آیا جو اپنے موں میں ایک سبس پتہ پکڑے ہوئے تھا اس پتے پر ایک چابی رکھی ہوئی تھی بڑے نے نوجوان سے کہا آگے بڑھو اور وہ چابی پکڑ کر لے آؤ نوجوان سانپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہا تھا اور اس میں آگے بڑھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی یہ دیکھ کر بڑا آدمی بولا بغیر کسی خوف کے آگے بڑھ جاؤ یہ سانپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نوجوان بڑے کے کہنے کے مطابق سانپ کے پاس گیا اور ہاتھ بڑھا کر سانپ کے موں میں پکڑے ہوئے پتے پر سے چابی اٹھا لی جب وہ چابی لے کر بڑے آدمی کے پاس گیا تو وہ اسے ایک ایسی جگہ لے آیا جہاں بہت سی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی ان جھاڑیوں میں ایک دروازہ تھا جو نوجوان نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا بڑے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ اس محل کے آہاتے میں داخل ہو گئے وہاں جو لوگ اس سے پہلے پتھر کے بنے ہوئے تھے وہ سب زندہ ہو چکے تھے اور اپنے اپنے گھوڑے اسطبل کی طرف یوں لے جا رہے تھے جیسے ابھی ابھی شکار سے لوٹے ہوں جب شام ہوئی تو بڑا وہاں سے چلا گیا اور جانے سے پہلے اس نے نوجوان کو بتایا کہ تمہارے بڑے بھائی کا بیٹا ساتھ ہفتوں کا ہو چکا ہے بڑے کے جانے کے بعد نوجوان خوشی خوشی محل میں گیا اور سیدھا اوپر والی منزل پر جا پہنچا وہاں جا کر اس نے دیکھا تو چرخہ کاتنے والی عورت ایک بچے کو جھولا جھولا رہی تھی خوابگاہ کے باہر اسے شہزادی بھی مل گئی وہ سب جادو کے اثر سے ازاد ہو چکے تھے جب رات ہوئی تو باتوں باتوں میں نوجوان نے شہزادی کی بہنوں کے بارے میں دریافت کیا تمہاری دوسری دونوں بہنیں کہاں ہیں جواب میں شہزادی اداس لہجے میں بولی مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں وہ پھر اس سے پوچھنے لگی تمہارے دونوں بھائی کہاں ہیں نوجوان جس قدر اپنے بھائیوں کے بارے میں جانتا تھا اس نے بتایا اسی طرح جب وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے تو محل کے باہر دو اجنبی آئے اور انہوں نے رات بسر کرنے کے لئے درخواست کی یہ دونوں اجنبی اسی نوجوان کے بھائی تھے جو محل کے نیچے دوسرے لوگوں کے ساتھ پتھر بن گئے تھے اور اب جادو کے اثر سے آزاد ہو گئے تھے انہوں نے وہاں روشنی دیکھی تھی اور رات بسر کرنے کے غلط سے وہاں آ گئے تھے اس طرح وہ تینوں بھائی ایک بار پھر آپس میں مل گئے شہزادی بھی انہیں کٹھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی ان کے خوب خاطر دوازہ کی اور پھر انہیں آرام کے لئے کمرہ دیا آج وہ ایک طویل عرصے کے بعد سکھ چین کی نیند سوئے تھے دوسری صبح جب بڑا بھائی کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا تو اسے جنگل میں وہ محل نظر آیا جہاں اس نے تین دیوں کو حلاق کیا تھا اتنے میں مجلہ بھائی بھی وہاں آ گیا اور اس نے بھی کھڑکی میں سے باہر دور نظریں دوڑائیں تو اسے وہ آبادین دکھائی دی جہاں وہ رہتا تھا جو ہی ان دونوں نے یہ دیکھا وہ وہاں جانے کے لیے بیچین ہو گئے تاکہ جا کر اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں انہوں نے اپنے بھائی اور شہزادی سے جانے کی اجازت لی اور چلے گئے اس کے بعد وہ تینوں اپنے اپنے محل سے ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے اور اکثر ملاقات کے لیے آ جاتے تھے اس طرح وہ سب ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور اگر وہ مرے نہیں تو آج بھی اسی طرح پر مسرح زندگی گزار رہے ہوں گے جس شاہی ملازم نے ازدہہ کو حلاق کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اسے بادشاہ نے چار گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے دھوڑا دیئے اس کے چار ٹکڑے ہو گئے اس کے جسم کے چاروں حصوں کو بڑے بزار کے چار کونوں پر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ جھوٹ کپی نہیں بولنا چاہئے موسیقی